ہلو فرینڈز ویڈیو دکھو باک پر آنے والد ویڈیو اس کو بھی چینل کے لئے آج میں نے بہت امپورٹنڈ اور ہر بندے کو جو سیول فیلڈ سے لیٹیڈ ہے اس کو اس چیز کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے میں کہا تو اس کے لئے مست ہے یہ اس کے لئے تھوڑا بہت نو ہاؤ ہونا کہ کس جگہ پہ کتنا مسئلہ یوزت ہے میں آج تنہیں جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو بیڈ ہوتی ہے Concred lean جس کو کہتے ہیں اس میں ہم کتنا quanٹکی concret کی ڈالتے ہیں اس میں wall میں ہم کتنی مسالہ ڈالتے ہیں مطلب کتنی ratio کا مسالہ ڈالتے ہیں پھر ہم لنٹل میں بیم میں کتنی ratio کا RCC slab میں کتنی ratio کا مسالہ ڈالتے ہیں آج basically میں آپ اس کے بارے میں آپ کو بتانے جو ہا رہا ہوں не اور ہوراہ ہوا تو چینل ضرور subscribe کرو ویڈیو ضرور like کرو اچھا یہ چیز پتہ دوں میں آپ کو یہ final ratios نہیں ہیں یہ ریشوز صرف جسٹ آپ کو نو ہاؤ کے لیے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم اتنا یوز کرتے ہوتے ہیں فائنل ریشو جو ہوتی ہیں وہ ہمیں جو سٹرکچرل ڈیزائنر جو ہوتا ہے وہ ہمیں رائنگ میں منشن کر دیتا ہو کہ آپ اس میں فاؤنڈیشن کانکریٹ میں آپ اتنا ڈالیں آپ ڈیم پروف کورس میں ڈی پی سی میں اتنا ڈالیں آپ مطلب سون وہ سب کچھ منشن کر دیتا ہوتا ہے لیکن آپ کو نو ہاؤ ہونا چاہیے خارج ہمیں ہےoton کو لائل راکھ کرتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے نیچے سے ڈاؤن کو ٹاپ جاتے ہیں سب سے پہلے نیچے یہاں پہ یہاؤن پہ گراؤن ڈیول ہوتا ہے گراؤن ڈیول یہ Natalie gesch اٹھا لائل ٹھیک ہو گیا یہ نیچے فوٹنگ ہے وال فوٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ سب سے پہلے جو نیچے ہمارے پاس ہویا ہے پی سی سی پی سی سی ہوئی ہے پی سی ہوئی ہے اس کو ہم فانڈیشن کونکریٹ کہتے ہیں فانڈیشن کونکریٹ فانڈیشن کونکریٹ میں ہم مسالہ تقریباً لگاتے ہیں وان فور ایٹ کی ریشیو کا وان فور ایٹ کی ریشیو کا ہم مسالہ ڈالتے ہیں پی سی سی کونکریٹ میں جو ہم فوٹنگ میں یوز کرتے ہیں نیچے اس کو لین بھی کہتے ہیں وہاں پہ یوز کرتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس یہ چنائی آ جاتی ہے برک میسینری آ جاتی ہے برک میسینری میں جو ہم مسالہ لگاتے ہیں برک میسینری میں جو ہم مسالہ لگاتے ہیں وہ ہم لگاتے ہیں وان سکس کا اس سے زیادہ بھی اسے کم بھی لگاتے ہیں لیکن سٹینڈر جو ہے جو سٹینڈ کے حساب سے جو ہمیں ریفر کیا جاتا ہے وہ وان سکس کا کیا جاتا ہے کہ بریکس میں جو مسالہ آپس میں ان کی سٹینڈ کے لیے لگاتے ہیں وہ وان سکس کم لگاتے ہیں اچھا اب یہاں سے ہم یہ اوپر آگے اب یہ ہم پہنچ گئے ڈی پی سی میں اب یہاں پہ میں پلنٹ بیم نہیں لیا میں نے یہاں پہ آپ کو ڈی پی سی پڑا کیونکہ چھوٹے لیول پہ ابھی بھی ڈی پی سی چل رہی ہے پلنٹ بیم ابھی بہت کم ہے وہ تھوڑا وہ ایکسپینسیو سا ہو جاتا ہے اس ویسے زیادہ لوگ یوز نہیں کر اس ویسے میں ڈی پی سی میں ڈی پی سی میں ہم کونکریٹ ڈالتے ہیں وان ٹو فور کی وان ٹو فور اچھا یہ یہ بات ذہن میں رکھو کہ یہ ہم میں وہ بتا رہا ہوں جو ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں جو لوگ کوسٹ کم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اسے کونٹیٹ کو زیادہ بھی کر دیتے ہیں جو سٹن زیادہ چاہ رہا ہوں وہ اس کونٹیٹ کو کم بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم یہ گراؤنڈ لیول سے ڈی پی سی تک پہنچ گئے اب ڈی پی سی یہاں گراؤنڈ لیول پہ ہمارے پاس ایک فلور بھی آتا ہے فلور فلور پہ ہم مسالہ تقریباً ون فور ایٹ کا ہی لگاتے ہیں مطلب جو نہیں ہوتا فلور مطلب کیا کہتے ہوں اس کو یار جو فرش جو ہوتا ہے فرش پہ جو ہم مسالہ لگاتے ہیں وہ تقریباً ون فور ایٹ کا لگاتے ہیں ون فور ایٹ کا اچھا اب یہاں سے ہم اوپر چلے یہ برک میسینری برک میسینری میں ہم نے کتنا ون سکس کا لگایا اس کے اوپر ہمارے پاس آگیا یہ اس کو کہتے ہیں ونڈو آگی یہ ہمارے پاس بسکلی ونڈو ہے ٹھیک ہو گیا یہ ونڈو ہے ونڈو سے اوپر یہ ہمارے پاس آگیا لینٹل ونڈو سے اوپر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے لینٹل لینٹل میں ہم مسالہ ڈالتے ہیں ڈیفرنٹ مسالہ ڈالتے ہیں وہ سٹرکچل ڈیزائنر ہمیں بتا رہے تھے لیکن زیادہ تر جو ہم مسالہ ڈالتے ہیں ون ون ٹو فور کا ڈالتے ہیں ون ٹو فور کا اچھا ون پارٹ سیمنٹ ہے ٹو پارٹ سینڈ ہے فور پارٹ کونکریٹ ہے یہ پارٹ تو آپ کو بتا ہی ہوگی اچھا اس کے بعد یہاں سے اوپر گئے اب یہ آرسیسی سلاب میں آگئے آرسیسی سلاب میں ہم دو طرح کم سالہ ڈالتے ہیں دو طرح کا ڈالتے ہیں ایک ہم ڈالتے ہیں ون ون اینڈ اہاف اینڈ تھری کا ایک ڈیٹ تین کا اور ون ٹو فور کا ون ٹو فور کا مطلب یہ دو ریشیوز ہوتی ہیں زیادہ ہم اس کا ڈالتے ہیں ون ٹو فور کا بھی ڈالتے ہیں ایک ڈیٹ تین کا بھی ڈالتے ہیں پلاسٹر میں ہم کتنی ریشیو ڈالتے ہیں پلاسٹر میں ہم 1-6 ریشیو ڈالتے ہیں لیکن اس کی ہم تکنس چینج کرتے ہوتے ہیں تکنس ہم کس طرح چینج کرتے ہیں انٹرنل پلاسٹر یہ ہماری یہاں پہ سمجھو یہ آؤٹر ہے آؤٹسائیڈ ہے یہاں پہ ہم پلاسٹر تقریباً 12 mm رکھیں گے اور انسائیڈ یہاں پہ وال کے اندر جہاں اوپر یوں آرچ سی سلاب ہوگی ادھر ہم پلاسٹر 12 mm رکھیں گے اس کی بینفیٹس ہوتے ہیں کہ ادھر رین ہوتی ہے ادھر رین صرف یہ ذہن میں رکھو انٹرنل ہم 12 mm اور ایکسٹرنل ہم یوز کرتے ہیں وہ 20 mm ہوتے ہیں بیسیکلی یہ ریشیوز ہم یوز کرتے ہیں کوئی بھی گھر کی کنسٹرکشن ہو رہی ہو تو اس میں ہم بیسیکلی یہ ریشیوز اگر آپ کو سٹرکشل ڈیزائنر نے گیون نہ کی ہو تو آپ یہ ریشیو یوز کر کے آپ اپنا گھر بنا سکتے ہو سو چینل ضرور سبسکرائب کرو فرینڈ کے ساتھ شیئر کرو ویڈیو ضرور لائک کرو اور انسٹرگرام کا میں نے بنا لیا ایکاونٹ لنک ڈسکرپشن میں ہے وہاں سے جا کے آپ فالو کر سکتے ہو کوئی بھی کوششن ہو کچھ بھی ہو آپ میرے سے وہاں سے پوچھ سکتے ہو سو بابائی نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں